ہم تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر رمضان کا آخری اشرا ہمارے درمیان ہے اور یہ ماہ مبارک عظیم مہینہ اب ہمارے درمیان سے بہت جلدی رخصت ہونے والا ہے رمضان کا آخری اشرا جتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے اتنی ہی زیادہ غفلت ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دو اشروں سے زیادہ آخری اشرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محنت فرماتے تھے اور جیسا کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب آخری اشرا آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے پوری رات بیداری سے گزارتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے لیکن آج ہمارے جو حالات ہیں وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دے اور افسوسناک ہیں مسلمانوں کے مجموعی حالات جس طرح کے گزر رہے ہیں اور ملک کا جو ماحول ہے اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے اور نہ ہم کوئی نصیت حاصل کرتے ہیں نہ عبرت حاصل کرتے ہیں اور بقول کسی کے کہ وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا آج ہمارے دلوں سے احساس بھی ختم ہو گیا ہے کہ جن حالات سے ہم دو چار ہیں ان حالات سے ہمیں کیا نصیحت حاصل کرنی چاہیے کیا عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے اللہ کو ہمیں راضی کر لینا چاہیے جتنی غفلت اس عشرے میں پائی جا رہی ہے اتنی پہلے عشروں میں نہیں پائی جاتا ترابی کی نماز قیام رمضان کہیں پندرہ دن میں کہیں تیرہ دن میں کہیں بارہ دن میں کہیں چھ دن میں اب جو آدمی چھ دن میں قرآن مجید سنتا ہے یا بارہ دن میں یا دس دن میں یا پندرہ دن میں وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اپنے فارے ہو گیا اب اس کے بعد پھر وہ مسجد کی طرف پلٹنے کی کوشش نہیں کرتا نماز اے شاہ میں آتا بھی ہے تو نماز اے شاہ پہ کر واپس ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کام کو مکمل کر لیا حالانکہ قیام جو ہے وہ پورے مہینے کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کا فرمان من قاما رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمدی جو شخص رمضان میں اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے قیام کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا لیکن اس آخری عشرے میں قیام اللہ علیہ کی طرف سے غفلت نمازوں کی طرف سے غفلت وقت کہاں بدر رہا ہے بازاروں میں شاپنگ میں اور ہمارے گھر کی خواتین تو گھر میں اس گرمی کی حالت میں بھی بیٹھنے کیلئے تیار نہیں آپ بازاروں کو نظارہ کر لیجئے کس طرح شاپنگ ہو رہی ہے اور بے پردگی کا حال اللہ اکبر بہت برا حال ہے ہم لوگ ہجاب کے لیے شور مچاتے ہیں ہجاب کے لیے احتجاج کرتے ہیں اور ہجاب کے لیے دباؤ بناتے ہیں عدالت بھی جاتے ہیں سڑکو بھر بھی نکل رہے ہیں لیکن شرم و حیاء کا مقام ہے کہ جامعہ مسجد جیسی مرکزی جگہ میں بے پردگی کا عالم ہے افطار کے بقے جا کر دیکھ لی سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر جامعہ مسجد میں جا کر افطار کر رہے ہیں فیملیوں کے ساتھ اور وہاں کوئی پردے کے احتمام نہیں ہیں عورتیں لگتا ہے کہ اپنی اممہ جی کے گھر کے سہن میں بیٹھ لی یا نانی کے گھر آئی ہوئی ہیں کہ جہاں پردے بے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پردے اور ہجاب کی دھجیاں اس انداز میں خود مسلمان وڑا رہے ہیں اور پھر شرم نہیں آتی ہجاب کیلئے احتجاج کرتے ہوئے اور دوسروں کو کوستے ہوئے کہ آپ فلا لوگ اور فلا لوگ ایسا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے کیا حالات ہیں آپ کتنے اپنے دین کے وفادار ہیں آپ کتنے اللہ حب العالمین کے احکام کی پاسداری کر رہے ہیں بہت برا حال ہے ہمارے گھر کی عورتیں غیر مسلموں سے جا کر مہندیاں لگواتی ہیں کسی کو پہلتر شرم نہیں آتی مردوں کی شرم قارت ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے کہ ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں ہماری اولادیں بیٹیاں غیر مسلموں سے نامحرموں سے مسلمان بھی ہوتے جائز نہیں ہیں نامحرم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ڈیزائن کی مہندیاں لگا رہی ہیں جا کر آپ دیکھ لی جائیں ہی ڈپٹی گنج میں تو یہ حالات ہیں تو رمضان کا مہینہ اتنی ناقدری کے ساتھ ہم لوگ گزار رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی پناہ یہ حال ہمارا اپنی اس امید پر ہم ہیں کہ اللہ کی مدد آئے اللہ کی نسرت آئے اور ہم اس دنیا میں اس ملک میں سب سربلندی اختیار کر لیں ہمیں عزت مل جائے میرے بھائیوں اللہ کے دین کا مذاق اڑا کر اور اللہ کے دین کی کھلن کھلا مخالفت کر کے اور اللہ تعالی کی شریعت کا اس طرح سے دھجیاں ہوا کر سربلندی نہیں مل سکتی عزت نہیں مل سکتی اور یہ ذلت یہ رسوائی جو آج اپنے آنکھوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں اور اضافہ ہوگا ہم اللہ کی پناہ ہم سب کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے اور اپنے حالات کی اصلاح کرنی چاہئے اپنے گھروں کی اصلاح کرنی چاہئے فکر مند ہو توجہ دیں میں نے جو آیات وہی ہیں سورہ حشر کی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے اے مسلمانوں اے ایمان بالوں اللہ سے ڈڑتے رہو یا ایوہ الذین آمنتق اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد اور دیکھیں ہر آج میں کہ جو کل آنے والا ہے قیامت کا دن اس کے لئے اس نے کیا تیاری کی ہے کیا بھیجا ہے آنے والے دن کے لئے پھر فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو بنا شبہ اللہ تمہارے تمام آمال سے باخبر ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہماری نیتیں کیا ہیں ہمارے آمال کیا ہیں چھپے اور کھلے میں ہم کیا کر رہے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا قَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ فَأَنفُسَهُمْ اُلَا اُلَا اُلْفَاسِقُونَ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اخکام کو بھلا دیا اللہ کی شریعت کو بھلا دیا اللہ کی دین کو بھلا دیا تو جن لوگوں نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اپنے نفسوں سے غافل کر دیا فَأَنسَاهُمْ قَلَّذِينَ نَسُوا ان کے نفسوں سے ان کی اپنی ذات سے اللہ نے غافل کر دیا آج ہماری کیفیت یہی ہے کہ آج ہم اپنے آگ سے غافل ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کس طرح جندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح ہمارے بعد دن گزر رہے ہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے وَلَا اِكَهُمُوا الْفَاسِقُونَ یہی ہیں وہ لوگ جو نافرمان ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو فاسق ہیں اس کے بعد فرمایا جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہیں جنت میں جانے والے لوگ اور جہنم میں جانے والے لوگ برابر نہیں ہیں اور کامیاب تو وہی لوگ ہیں جو اصحاب الجنہ ہیں جنت میں جانے والے لوگ ہی یقیناً کامیاب ہیں تو میرے بھائیو ہم اپنا احتساب کریں جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے کس طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے ہمارے گھروں کا حال کیا ہے ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے تو رمضان کے یہ ایام جو اب رخصت ہونے جا رہے ہیں اور کیا معلوم ہم میں سے کس کو آئندہ یہ اوقات یہ ایام نصیب ہوں کچھ نہیں معلوم کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آئندہ یہ ایام یہ جمعہ آج جمعہ ہے اگلا جمعہ رمضان میں نہیں ہوئے گا آئندہ رمضان کے جمعہ رمضان کے ایام نصیب ہوں کہ نہ ہوں کچھ نہیں معلوم ہے بہلا قیمتی وقت ہے یہ اسے ضائع مت کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں پاک کر آلے اللہ سے معافی مان کر توبہ کر کے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمیں پاک اور صاف کر دے تذکیہ کر دے ہمارا تقوی ہمارے اندر آجائے وقت تقوی اللہ قرآن مجید میں جنہیں کتنی مرتبہ ہے اللہ سے ڈرتے رہو اللہ سے ڈرتے رہو اسی طرح میرے بھائیوں رمضان کے اختدام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صدقہ مسلمانوں پر لازم اور ضروری کرا دیا جسے زکاة الفطر یا صدقت الفطر کہتے ہیں صحیح بخاری میں پندرہ سو تین نمبر پر حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعم من تمر او ساعم من شعیر علی العبد والحر والذکر والانسا والصغیری والکبیری من المسلمین وَمَرَ بِهَا أَن تُعَدَّا قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ الْسَلَا رَوَاهُ الْبُخَارِ حضرت عبداللہ ابن عمر وَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو صدقہ فطر کو فرض کیا ہے ہر مسلمان پر وہ چاہے آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُعَدَّا قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ الْسَلَا اور یہ حکم دیا فرمایا آپ نے کہ نماز کے لئے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دو یعنی نماز عید الفطر کے لئے نکلنے سے پہلے ادا کر دو اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ میں اسے مروی روایت ہے سعی بخاری میں پندرہ سو چھے نمبر پر اَنَّهُ سَمْيَا عَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ عنہ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ سَعَمْ مِنْ تَعَامٍ اَوْسَعَمْ مِنْ شَعِیْرٍ اَوْسَعَمْ مِنْ تَمْرٍ اَوْسَعَمْ مِنْ عَقِدٍ اَوْسَعَمْ مِنْ زَبِیبٍ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے زمانے مبارک میں ہم لوگ صدقہ فتق نکالتے تھے ایک سا کھانے میں سے یا جو میں سے یا خجور میں سے یا پنیر میں سے یا خوش کنگور یا کشنش ان میں سے ہم ایک سا نکالا کرتے تھے اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک اور ہوایت ہے پندرہ سو نو نمبر پر سعی بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بزکاة الفطر قبل خروج الناس الیسلام حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ صدقہ فطر نماز عید الفطر کے لئے نکلنے سے پہلے ادا کر دو تو میری بھائیو یہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے چھوٹا ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت آزاد ہو یا غلام ہر آجمی کو ایک سا صدقہ فطر ادا کرنا ہے ساپ پیمانے کو کہتے ہیں جو مدینہ منوبرہ میں استعمال ہوتا تھا تو ہر شخص اپنے اپنے بچوں کی طرف سے اور گھر میں جو ملازمین ہیں ان کی طرف سے اور جو بچہ عید کے دن صبح پیدا ہو گیا ہے یا رات میں پیدائش ہو گئی ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اور روایت ہے فرماتے ہیں نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ہم ایک سا فطرہ نکالا کرتے تھے اپنے کھانے میں سے اور ہمارا کھانا کیا ہوتا تھا جو پنیر اسی طرح کشمش اور خجور یہ عام طور پر اس زمانے میں ان لوگوں کا کھانا تھا اسی پر انہوں نے لفظ تعام کا استعمال کیا ہے کہ ہم اپنے تعام میں سے اپنے کھانے میں سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے ہمارے یہاں کھانا کیا ہے ہم آٹا اور چاول کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری اجناس ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں سے فطرہ نکالیں جو ہماری عام طور پر خوراک ہیں جیسے آٹا ہے یا چاول ہیں ان میں سے ہمیں صدقہ فطر نکالنا چاہیے صدقہ فطر کا مقصد بھی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے ابو داود میں سولہ سو نو نمبر پر حدیث ہے عن ابن عباس نضی اللہ عنہ قال فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطری طہرت لسائن من اللقوی والرفص وطومت للمساکین من اداہا قبل الصلاح فہی زکاة مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاح فہی صدقت من الصدقات رواہ ابو داود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض قرار دیا ہے اور کس لئے طہرت لسائن من اللقوی والرفص روزے دار سے جو خطا ہو جاتی ہے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کی تلافی کے لئے ان کی معافی کے لئے اور ان کی صفائی کے لئے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے اس لئے روزے داروں کے روزے میں کوئی کمی یا خطا ہوتی ہے تو صدقہ فطر کے ذریعے وہ دور کر دی جاتی ہے اور دوسرا مقصد بیان گیا ہے بہتو مطل للمساکین یہ مساکین کا کھانا ہے اللہ اکبر عید کے دن جو مسلمانوں کے تہوار کا دن ہے عظیم دن ہے اس دن غریب لوگ بھوکے نہ رہیں ان کے گھر کھانے پینے کا سامان موجود رہے اس لئے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں دے سکتے ہیں ایک سا انہیں چاہیے کہ وہ غریب مسلمانوں کے گھر غلہ پہنچا دیں کھانے پینے کا سامان پہنچا دیں تاکہ عید کے دن غریب بھوکا نہ رہے اس کے بعد فرما من ادہا قبل الصلاح فہی زکاة مقبولہ جس نے نماز سے پہلے ادا کر دیا عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دیا فہی زکاة مقبولہ اس کا فطرہ مقبول ہے ومن ادہا باب الصلاح فہی صدقتم من الصدقات اور جس نے نماز کے بعد دیا اس کا عام صدقات میں شمار ہوگا اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہ ملتا ہے صاحب بخاری نے یہ روایت موجود ہے دوسری کتابوں میں بھی وَقَانُوا يُوْتُونَ قَبْلِ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر سے ایک دن یا دو دن پہلے صدق فطر نکال لیا کرتے تھے تو عید کے دن سے ایک دن یا دو دن پہلے نکالا جا سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کی بنیاد پر تو صدق فطر ہر ایک کو دینا ہے اب کس میں سے دینا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں سے دینا ہے آپ یہ ہو آٹا کھاتے ہیں آٹا دیجئے چاول کھاتے ہیں چاول دیجئے ایک سا سا مدینے کا سا وہ پیمانہ ہے ہمارے یہاں کے حساب سے اس کا وزن دھائی کلو بنتا ہے میں نے پچھلے سالوں میں اس تعلق سے ذکر کیا تھا کہ وہ پیمانہ جس کا استعمال اہل مدینہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان مبارک سے آج بھی وہ موجود ہے اور میرے پاس بھی ہے الحمدللہ میں وہی سے لے کر آیا تھا تو ہم نے اس میں آٹا بھر کر اس کا وزن کیا تو آٹا دھائی کلو بنا تو ایک سا آٹا دھائی کلو بنتا جب چاول اس میں بھر کر اس کو وزن کیا تو وہ تین کلو کے قریب بنا اور دو طرح کا چاول اس میں ہم نے بھر کر وزن کیا تو چاول اگر کسی کو نکالنا ہے تو تین کلو نکالے اور اگر آٹا کسی کو نکالنا ہے تو وہ دھائی کلو نکالے اب کچھ لوگ پیسہ اور رقم کی صورت میں بھی دینے کی بات کرتے ہیں اور بعض علماء کی طرف سے اور بعض تنظیموں کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ صاحب ہر آدمی کی طرف سے سو روپے ڈیو سو روپے سوہ سو روپے نکال دی اس طرح کی ایک رقم تیہ کر دی جاتی ہے یہ صحیح نہیں ہے رقم تیہ نہیں کی جا سکتی کیوں کہ کوئی آدمی ستائیس روپے کیلو کا آٹا کھاتا ہے کوئی آدمی چھتیس روپے کیلو کے حساب سے آٹا اپنے گھر میں استعمال کرتا ہے تو کسی حساب سے نکالے گا آپ نے ایک رقم متعین کر دیا لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اتنے اتنے پیسے نکال دو اور پتہ چلا کہ وہ ستیس روپے کیلو کا آٹا کھا رہا ہے آپ نے جو راشن کی سستی دکان ہے سرکاری دکان وہاں سے ریٹ دے کر آپ نے ریٹ دے دیا تو فطرہ کم گیا اس کا کم پیسے گئے ہیں اب ایک آدمی سو روپے کیلو کا چاول کھاتا ہے آپ نے بول دیا کہ ڈیل سو روپے فطرہ نکال دو وہ چاول اگر نکالنا چاہے تو اس کے تین سو روپے کم سے کم بنیں گے اگر وہ سو روپے کے حساب سے گھر میں چاول استعمال کر رہا ہے کوئی آدمی اسی روپے کے بھاو کا چاول استعمال کرتا ہے کوئی پچاس روپے کے بھاو کا اور اگل ایک جس کی جیسی استطاعت ہے جس کا جیسا معاملہ ہے تو پیسے پر پہ کر دینا اس سے صحیح طور پر فطرہ آدھا نہیں ہوگا صحیح فطرے کی ادائیگی اسی صورت میں ہے جب آپ غلے میں سے کھانے پینے کی اشیاء میں سے دیں گے کہ آتا آپ دے رہے ہیں تو دھائی کلو دے دیں اور چاول آپ دے رہے ہیں تو تین کلو کے حساب سے نکال دیں اب کچھ لوگ کشمش کی بات بھی کرتے ہیں کھجور کی بات بھی کرتے ہیں پنیر اور جو کی بات بھی کرتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ ہمارے یہاں کی عام طور پر خوراک نہیں ہیں یہ زمنی خوراک تو اسے مانا جا سکتا ہے کہ آدمی کبھی تھوڑے سے پنیر گھر میں لے آیا تو اس نے پنیر کا استعمال کر لیا کھجور کا استعمال گھر میں ہو گیا اسی طرح اور دوسری اشیاء ہیں کشمش کتنی استعمال گھر میں ہوتی ہے کھانے کی طرح کوئی آدمی کشمش نہیں کھاتا اب اگر نکالنا بھی ہے تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کشمش کا وزن کتنا بن رہا ایک سا کے حساب سے یا کھجور کا وزن کتنا بن رہا ہے ہر ایک چیز کا وزن ڈھائی کلو میں بنے گا ہر ایک چیز کا وزن جیسے میں نے ارس کیا کہ چاول اور آٹا دونوں میں فرق ہو گیا چاول تین کلو بن رہا آٹا ڈھائی کلو بن رہا ہے تو کھجور کو اگر ساہ میں رکھ کر اور اس کو پھر ہم وزن کرائیں گے تو کچھ اور وزن آئے گا کشمش کا کچھ اور وزن آئے گا پنیر کا کچھ اور وزن آئے گا تو اس لیے یہ اس طرح کا الگ الگ وزن کے اعتبار سے میں آپ کو فطرہ دینا ہوگا تو اس میں آسانی یہی ہے کہ آپ آٹا یا چاول جو بھی آپ زیادہ استعمال کرتے ہوں اس میں سے آپ فطرہ آدھا کرنے لیکن آدھا ضرور کریں اور احتیاط کے طور پر ایک دو دن پہلے آدھا کرنے ورنہ شاپنگز یاد رہتی ہے فطرہ یاد نہیں رہتا عید کی نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے اور بھاگا بھاگا آج میں آتا ہے امام صاحب فطرہ نہیں دیا لے لی جب امام صاحب فطرہ لے کے اپنی جیم میں رکھ لیں گے وہ آدمی گے ہوں یا آتا چاول لے کر نہیں آئے گا پیسے دے گا جو پیسہ عید سے پہلے غریب کے پاس پہنچنا چاہیے تھا وہ امام صاحب بھی جیم میں چڑھا دیا اب امام صاحب کب کس کو لے جا کر دیں گے تو مقصد یہ ہے کہ غریب کے گھر کھانا رہے وہ بھوکا نہ رہے یہ مقصد ہے اس پترے اس زکاة کا اس پترے کا اس صدقے کا تو تو فوت ہو رہا تو اس لئے میرے بھائیوں شاپنگ میں اس کو پہلے یاد رکھی لوگ بھاگتے ہیں کسی کو جھوٹا لینا ہے کسی کو درزی کی دکان پر جانا ہے عورتوں کو چھوڑے لینی ہے کسی کو ادھر جانا ہے ایک مسئیبت ہوتی ہے اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرص کیا کہ پورا عشرہ جو خاص طور پر عبادت کا عشرہ ہے اسے لوگ بازار میں گزار دیتے ہیں ہوتلوں میں گزار دیتے ہیں تفریح میں گزار دیتے ہیں رات کو ہم دیکھتے ہیں یہ جو لیلت القدر کی راتیں ہیں جاگنا مقصد نہیں ہے عبادت کرنا مقصد ہے کہ آدمی ذکر کرے دعا کرے تلاوت کرے نوافن پہے اذکار پہے یہ کرنا چاہیے بیٹے ہیں چار آدمی پوری رات جاد رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں چور آدم پر بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں اپنا وقت اس طرح سے ہم ضائع کر رہے ہیں ایسا قیمتی وقت جو معلوم نہیں کہ نصیب بھی ہوگا کہ نہیں تو اس لئے میرے بھائیو وقت کی صحیح معنی میں قدر کرنی چاہیے اور ہمیں پھر میں ارز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگیں توبہ کریں اخلاص کے ساتھ اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لے تو یقیناً یہ وقت ہم نے کامیابی سے گزار لیا اور رمضان کا مہینہ کامیابی کے ساتھ گزر گیا نہیں تو ہم نے ایک بہت سنہری موقع بہترین موقع جس کا پتہ نہیں زندگی میں پھر آئے گا کہ نہیں ہم نے ضائع کر دی اس لئے اللہ کی طرف رجوع ہو اور اللہ کی جناب میں توبہ کریں استغفار کریں دعائیں کریں روئیں اپنے لئے اور اس امت کے لئے امت کے جو حالات ہیں سب لوگ واقف ہیں امت کے لئے دعا کریں اور دعا کے ساتھ دعا بھی کریں دعا کیا ہے ہم سب اپنے اپنے طور پر اپنی اصلاح کریں اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اپنے عمل کی اصلاح کریں اپنے معاملات کی اصلاح کریں اپنے کو صداریں اور ہم صحیح مسلمان بر کر زندگی گزاریں صحیح مسلمان بن کر تب ان حالات کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور یہ حالات ہمارا کچھ نہیں بھی دعوت پائیں گے اگر ہم مسلمان ہوں اگر ہم مومن ہوں اگر ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں تو حالات کچھ نہیں کر پائیں گے اس لئے میرے بھائیوں مایوس نہ ہوں مایوسی کا شکار نہ ہوں بس اللہ کو راضی کر لیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں رو کر گڑ گڑا کر توبہ کر کے معافی مان کر استغفار کر کر اللہ کو راضی کر لیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے خطاہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے اے اللہ اپنی رحمت کی بارش فرما دے یا اللہ گرمی بہت ہے بہت پریشان ہیں اپنی رحمت کی بارش فرما دے تو کریم ہے تو رحیم ہے یا اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے اپنی برکت کا نزول فرما دے اور ہم سب کی اصلاح فرما دے قول قولی حالا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ